موسیقی 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 کہ ایڈیٹر انچیم علی جناب شیخ عظیم الدین صاحب کی زیرے نگرانی میں اور آپ کے اپنے حضرت عزیز سرکر اسٹیٹر صاحب سٹیشن روز عبدی سر علی جناب سید علی جناب سید علی جناب شیخ عظیم الدین صاحب کی زیرے سرپرستی میں ایک جنسہ مرکت ہو رہا ہے اب سے کچھ ہی جیر میں جیسے کا آغاز ہوگا میں چاہوں گا کہ جو دور پھیڑے ہوئے ایڈیٹر کو ان سے ریکش کی جاری ہے ایڈیٹر انچیم علی جناب شیخ عظیم صاحب کے جانب سے اور سماجی کارپنا نے بلکوڈا کے جانب سے تاکہ اس بلائی سے کس طریقے سے بچا جائے اور ہمارے نوجوانوں کو اس تعلق سے شہر روپے دار کیا جائے آپ موگے عاشقان سے سماج میں پھیلتی ہوئی بلائی کو روپنے کے لیے اور اپنے نوجوان لڑکیوں کو اس لانت سے بچانے کے لیے بیک نیوز سمیسس ایڈیٹر انچیم جناب شیخ عظیم الدین صاحب کی زیرے نگرانی میں اور آلی جناب سید نیم الدین جاری صاحب سرکل اسپیکٹر بلکوڈا پولیس ٹیشن کی زیرے سرپرستی میں یہ یوم عاشقان کے خلاف جلسہ ملقب کیا جارہا ہے اور جلسے کی آغاز کرنے جارہے ہیں اور آج کے اس پروگرام میں بیک نیوز کے حرکیہ کی ریپورٹر جناب سید انر صاحب کی نیوز کو قبر کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کی بکوٹی شرہ ہے حافظ عبدالعفہ جاہاں کی ایڈیٹر انچیم اسپیکٹر صاحب سٹیشن والد آفیسر آری جناب سید مہدو دین جاری صاحب جوانس کے جلسے فیک نیوز کے ایڈر انچیم خال اللہ تعالی فرشان نبی بھی ان اللہ ملائکتی صلی اللہ علیہ وآلہ نبی یای عزتی نام اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناطر شریف کے کچھ اشار کیونکہ ایک بامقصد یہ جلسہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اس میں ناطر شریف کے ذریعے دیان کی جا سکتی ہے کیونکہ برائی کو ختم کرنے کے لیے جو مہم اٹھائی گئی ہے اگر ہم اسی نامے نامے اس میں گرامی سے شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کو مہتی بھرکت ہوگی کسے ہے خواہش فرمارائی یا رسول اللہ کسے ہے خواہش فرمارائی یا رسول اللہ تمہارے تل کی ہے کافی گدائی یا رسول اللہ تمہارے تل کی ہے کافی گدائی یا رسول اللہ میرا مقصد میرا علمان میرا موت دعا تم ہو میرا مقصد میرا علمان میرا موت دعا تم ہو کروں کیا لے کے میں ساری خدای یا رسول اللہ کروں میں لے کے کیا ساری خدای یا رسول اللہ میں آسی آپ سے نسبت پہ پکروں ناز کرتا ہوں میں آسی آپ سے نسبت پہ پکروں ناز کرتا ہوں کسی کو ہے جو نازے پارسائی یا رسول اللہ تمہارے عشق کی دولت رہے دل میں صدا باخی تمہارے عشق کی دولت رہے دل میں صدا باخی یہی تو عمر بھر کی ہے کمائی یا رسول اللہ کسی ہے خواہشِ برمار آئی یا رسول اللہ تمہارے دل کی ہے کافی گدائی یا رسول اللہ یا رسول اللہ کبھل تمہارے دل میں صدا بھر کی ہے کپھل کی ہے جناب سلیم صاحب عدیم صاحب کی اور آج کے اس جلسے کی جو جناب سلیم صاحب ہماری گھر کے سامنے بیٹا ساپ کیا کرنا کہاں جا رہا ہے لیکن آپ یہ کو دے جاتے کہ بیٹا گھر کے سار بیٹھ کے کچھ سا رہا ہے نوکلہ کھلے گھلے 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 میلے کے اندر میلہ محکم کا جو میلہ ہوتا تھا آٹھنا احسانوں سے ہماری عمر جتے ہو جاوید سہاں جیرے نے اس کا پیراو بھاگے اوپرائی کو ختم کرے اور کاملے تاریم سکتے تھے سیو کہ اس کے یہاں کمکانچہ سوزن کا پاور بہت ہو رہا تھا مہدھانے کی جد دلاغ ہو رہی تھی چوڑ ڈکیٹی ہو رہی تھی اور اپنے آپ کو محکم خلوط اور پیار محکم جرے کے وی اس پرائی کو محکم خلوط میں لوگوں کا دیا گیا شکریہ خدا یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسكم و احلیکم نارا وطوطوها الناس والحجارا صدق اللہ العظیم وصدق رسولو ونبیو کریم سٹیج پر تشریف فرما بزرگو خصوصا حضرت مولانا مفتی سید میراجو دین علی ابرار صاحب اور اور ان کے سپاہی اور ان کے لیے جلد رکھنے والے نئیم و دین صاحب سبین سبکر صاحب اور سامین حضرات میری ماں ہو گئے ہیں یہ جو آج یہاں ہم جمع ہیں یہ بہت ہی اہم بہت ہی اہم معاملہ ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ کوئی معاملی واقعہ نہیں ہے جس کی فکر میں ہم جمع ہیں یاد رہیے سب سے پہلے اس بات کو کہ ہم مسلمان ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت سب سے پہلے یاد رکھنا ہے کہ وہ مسلمان مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے ایمان والا اسلام والا قرآن والا سب سے پہلے اگر ہم اس بات لاد رکھیں گے کہ ایک میں مسلمان ہوں میری ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر فرض کر دی اور اللہ قائلہ نے جب ہم کو پیدا کیا دنیا میں بھیجا یوں ہی نہیں چھوڑا اللہ نے انسانوں کو بنایا اور انسانوں کی تعلیم کے لیے ان کی تربیت کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنے بہت خواست بندوں کو دنیا میں بھیجا کہ میرے ان بندوں کے درمیان میں رہو اور میرے بندوں کی اصلاح کا کام کرو بہت خاص بندے تھے وہ جن کو ہم انبیاء اور رسول کہتے ہیں اللہ نے ان کو بڑی ذمہ داری دے کہ دنیا میں بھیجا اور آخر میں ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ قرآن کریم کو اللہ تبارت و تعالیٰ کے کلام کو دنیا کے اندر آپ نے اس کے احکامات کو اس کی طرح بد اخلاقیوں سے مقاثر ہونے والے بکرداری سے مقاثر والے تم نہیں ہو بلکہ تم باحیاء روم ہو اس لیے تم میری امت میں ہو آخر ایبراہیم سعاد اللہ و برکاتہ نحمده و نسلی و نسلی على رسول بکریم اما بعد حالاللہ سبحانه و تعالی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یا امرون بالمعروف و یلہو نعنی المنکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم من رآ منهم منکر فلیغیر بیدی فاین لم يستطیع بلسانی فاین لم يستطیف بقلبي و ذلك اضافر ایمان او اما قال علیه السلام و السلام سبحانه سبحانه لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم رب اشرح نی صدری و يسیر لی امری وحل نقدتا من لسانی یقه قولی اللہم ارنا الحق و ارنا الباطل باطل و ارنا اجتناب اللہم وففقنا لما تخب و ترض من القول والعمل دنی آمین یا رب العالمین اسٹیج پر رون فکروں معززین میری ماں بہنوں اور حضرات سامعین اور جو گھر میں بیٹھ کے ہماری آواز سن رہے ہیں وہ بھی خواتین و حضرات یہاں بیٹھ کے میں بالکل ابتدا میں آیا اسٹیج پہ لوگ تھے کرسیوں پہ نہیں تھے بچے بیٹھے ہوئے تھے لیکن بہرحال بعد میں کچھ حضرات آگئے اور یہ خواتین بھی آگئی یہ گورپنڈے کا جو علاقہ ہے اور جب پہلی تخریر ہوئی ہمارے مکتہ سماجی کارکون تحسن ساکھ گورپنڈے کے حالات بیان کر رہے تھے اور یہاں کے انسپیکٹر جناب نئیم جعبید ساکھ یہاں کرائمز کے لیول کو دیکھ کر اور یہاں جو برائیاں پھیل گئی ہیں مجھے یاد آیا کہ اس قلعے کے لوگ کیسے تھے اس کو بسانے والے کیسے تھے اس کو آباد کرنے والے کیسے تھے اور آج اس پر رہنے والے کیسے ہو گئے مکتہ مسجد اجب سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا تو اسی گورپنڈے کے بادشاہ محمد کو نے اعلان کیا کہ اس مسجد کا سنگ بنیاد وہ آدمی رکھے جس کی بڑے ہونے کے بعد سے کبھی نماز خضا نہیں ہوئی کوئی آگی نہیں پڑا دو تین مرتبہ اعنام کیا گیا کسی کی حمد نہیں ہوئی تین آدمی پڑے بعد میں ایک نے کہا کہ میں ایک مرتبہ خضر کی نماز پڑا تھا سورج نکل گیا اور میری کوئی نماز خضا نہیں ایک نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نماز تو پڑھ لی عبر تھا تو مجھے شبا ہوا کہ نکل گیا ہو جا میں نے نماز در آگیا اور ایک صاحب نے ایسی کہا لیکن محمد خود آگے پڑھے اور انہوں نے کہا کہ اس خدا پاک اور مرتبہ جس کے گھر کا میں سنگ بنیان در رہا ہوں بارگ ہونے کے بعد میری نماز تو کیا تحجد خضا نہیں اس اللہ والے اور اس اللہ سے ڈرنے والے اور اس سے محمد رکھنے والوں کا مسائیہ ہوا یہ گل گنہ اور اس کے اندر تتنا کرنے کس خدا افسوس کی بات ہے وہت شرم اور نوب مرنے کی بات ہے جب میں نے سنا آنکار میں پڑھا کہ گھنگدان خدوشاہی میں کیا ہو رہا ہے میرے عزیز میرے بھائی میرے بہنوں کس خدا شرم کی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمائے کہ خبر اس کانوں میں اس کیے جاؤ تاکہ تم اپنی موت کو یاد کر سکتے کہ کل تمہیں جانا ہے جب لوگ تمہیں اپنے کانوں پر لائیں گے کوئی تمہارا پوچھنے والا نہیں ہوگا کوئی تمہاری سریعات سننے والا نہیں ہوگا بلکہ اس خطر احتوام سے بند کرے گے یہ سراغ پر پہنٹر دو یہاں پتر لگا دو یہاں بٹی لگا دو اس طرح بج کرتے ہیں خبر کو بتانی کبھی یہ نکل گیا جائے کوئی سراغ بہت جل ہمارے ساتھ ہوگا تم جاؤ خبرستان کو اور وہاں سے عمرت حاصل کرو لیکن وہ یہ رہا کہ ہماری بہنے ہمارے تہذیب میں تم ہونا کھارا تو تبدل میں خنون یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ شرمائیں کس نام کی دو ہائی تھے کس نام کی دو ہائی تھے کیسے مسلمان ہیں مسلمان کو بہت ہیں جیسے آپ نے سنا جو شرم حیاء پہ سر رہا میں اپنی ماں در نو سے بھی اپ چاہتا ہوں اللہ نے پڑھ ریا سیدت نساء آدمی رسی جنہ فاطم اپنی لخت جگر حرد بازم زہرہ پہ رویہ یہ جندگی عورتوں بھی سردار ہے آپ کو ان کے پرچن تلے جانا ہے جندگی لے لیکن تب جب ان کے افعال ان کا ترلال ان کی زندگی آپ کے ساتھ وہ زندگی پیش کروں میں ان کی حیاء بتانا چاہتا کیوں وہ جندگی عورتوں کی سردار بنی کیوں وہ رسول صلی اللہ صلی اللہ کے جگر تکڑا بنی مسلم شریف کی روایض ہے فرما فاطم و جگر تکڑا ہے فاطم جگر تکڑا کیوں بنی رسول کی بیٹی تھی اس لیے فاطم فاطم کا کردار ہوتا فاطم کی زندگی ہوتی فاطم کی حیاء ہوتی رضی اللہ عنہ میں ان کے آخر ایام آپ کے سامنے رکھ چاہتا ہوں سیکھ سبا ہم نام تو رکھ لیتے ہیں عائشہ نام تو رکھ لیتے ہیں ان کے دوسروں نام تو رکھ لیتے ہیں حقیق میری ان کی زندگی تکوی برس ہمارے سامنے نہیں یاد جب رضی فاطم کو دہرا رضی اللہ عنہ کا اتقال ہونے لگا تو آپ سے غسل فرما لیا اور اپنی معلی سے کہتیا کہ میں غسل کر جگی ہوں غسل کر دیگی ضرورت نہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ جو آپ کی شوہر نام دار تھے فرما کہ جب میرا اتقال ہو جائے تو رات کے ادھیرے میں میرا جنازہ اکھایا جائے نہ سکر کرے وہ زمانے میں شیر لائٹ نہیں ہے گھروں میں چراغ دے باہر سب ادھیرہ ہوتا ہے فرما رات کے ادھیرے میں میرا جنازہ اکھایا جائے کم سے کم لوگوں کو اس کی تراجی جائے تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر محبتی بہتر نہ پڑے تالیہ دی نعرہ بھائی ہے یہ سبحانتہ کہیے الحمدلی کہیے اللہ جو اکبر کہیے یہ تالیہ تو یہ بھی ہم لوگوں نے سکھ لیا یہ نہ مردوں کی علامت ہے نا تالیہ کون پیٹ دی درمیان نردے کہ یہاں مرد ہیں یا عورت ہیں آپ اللہ جو اکبر کہیے آپ سبحان اللہ کہیے یا انہ اللہ کہیے کہ ہم کیا ہیں عورت کے لیے یہ شاہر بہت اچھی بات کہی اسلام میں ہر طرح بجا ہے پردہ اسلام میں ہر طرح بجا ہے پردہ عورت کے لیے خصو حیاء پردہ پردے کی حقیقت میں وہ حضرت رفیق خالق کے بھی خلق سے کیا ہے یہ پردہ میری مہ مجنو حرد فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حرد صفیہ کو بلایا کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسی شکل ہو کہ میری میت بھی کسی کو نظر نہ آئے تو انہیں فرما کہ جب ہم لو گھمشا کی حضرت میں گئے تھے تو ہم نے وہاں دیکھا کہ ایک ایسا ڈھالیا سا بنائی جاتا ہے اور اس پر پسے ڈال دی جاتے ہیں وہ جنازے پر دیا جاتا ہے تو اب باڈی بلکل نظر نہیں آتی کہ میرے ساتھ اس طرح تمام لگ تو ایسی ہوا آپ دیکھیں تاش مسلمان سیرت پڑھتے اللہ کے رسول اللہ کے رسول کی سیرت اتنی مکمل اور اتنی تفسیر سے ہمارے سامنے ہے میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی باپ ہی اپنے بیٹے کوئی نہیں جانتا کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کوئی جانتا جو مسلمان اپنے رسول صلی اللہ صلی اللہ کو جان سکتا ہے صحابہ اکرام نے یہاں جن قضا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ کی داڑی میں کچھنے بال سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ اتنی تفصیر آپ کو کتاب ملے گی لیکن آپ پوری کتاب تکار لیجئے تحریر کی حیرت کی حدیث کی لیکن کہیں آپ کو نہیں ملے گا اسی آخہ دو جہان صلی اللہ صلی اللہ کی بیٹی ہر عدی فاطمہ تو زہرہ کاری تھی کہ موڑی تھی کہ دولی تھی لمڑی تھی کہ پستخط تھی کیا ان کا مان رہ تھا کیا حیرت تھی کہیں آپ دنی دیں اس حضر پردہ اس حضر احتمام سیدہ فاطمہ تو زہرہ حضی اللہ تعالی آخری بات بھی اسی موضوع کی سن لیجئے اور اپنا انتہذہ کر لیجئے اور احساس کر لیجئے حضرت فاطمہ حضی اللہ تعالی کہ جنازے کو لے جایا گیا خبرستان میں پہنچا گیا حضرت ابو ذر غفاری جو خاندان لبوت سے بے انتہا معافت کرتے تھے بے خرار ہوگئے بے چین ہوگئے کہ ابھی اللہ کے رسول نے پرنا فرمایا اور ابھی تھوڑے اختیاری میں جذبات سے مغلوب ہو کر خبر سے مخاطب ہو گئے اور فرمایا خبر تجھے قدا ہے آج کیسی ہسکی کو تیرے حوالے کر رہے ہے یہ دو جہان کی آقا سیدنا محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے یہ شیر خدا فاتح خیبر علی مردوزا کی زوجہ متحرہ ہے یہ امام حسن اور امام حسین کی والد مبتر آج ایس شخصیت کو ہم سیرے حوالے کر اللہ رسول کے صحابی کی محبت خبر بھی کڑم اللہ سے دعا مجھے بھی زبان دے تاکہ میں آپ کے اس کہہر بندے کا جواب دے خبر سے آباز آنے لگی ابو ذر میں حسن نظر کی میں نہیں دیکھ تھی کس کی ماں ہی تھے میں ایمان اور عمل کی جگہ ہو جس کا ایمان اور عمل اچھا ہوتا ہے تو میں اس کے لئے جنت کے باہوں میں سے باہ بن جاتی ہو اور جس کا ایمان عمل حراب ہوتا ہے تو جہنم کے دنوں میں سے سیدت نسائی عالمین جنہ جس اللہ کرتون کہ رہے ان کے بارے میں خبر یہ کہتا کہ میری ماں اور بہنوں حیاء اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں اور ہم اگر تماشا دیکھ رہے ہیں بھائی ہونے کے نہ باپ ہونے کے نہ بیٹا ہونے کے نہ تو اللہ کر رسول کے اشار سنجھ دیجے من رآ من کم من کران خل یو بیٹی جو برائی کو دیکھے تم میں سے اس کی ذمہ داری ہے یہ اس کو ہاتھ سے روک دیں ہل جگہ یہ ممکن نہیں ہے جا ممکن ہے اپنی بیٹی پہ تو چل سکتا ہے اپنی بیوی پہ تو چل سکتا ہے سالت میں نمک کیوں ڈھاتی زیادہ کپڑے کیوں نہیں دھولے اس طریق کیوں نہیں ہوئے ان سب کے لیے تو چل رہا لیکن نماز کیوں نہیں پڑتی ہجاب کیوں نہیں کرتی غیر لوگوں سے اختلاعات کیوں ہے غیر پہ لوگوں سے بات کیوں کہتی ہے نہ اپنی بیوی کو کہ سکتے ہیں نہ بیٹی کو کہ سکتے ہیں نہ اپنی بہن کو کہ سکتے غیر ہماری بھی مل گئی غیر تو کیا اس واسطہ ایمان کے خطر ہوگی یا ایمان کے درزی اللہ نے فرمائے سب سے بہت جائیے ہے ہاتھ سے روگ اگر ہاتھ سے روگنے کی منجائش نہیں ہے زبان سے روگ زبان تو چلا سکتے ہو گھوٹلوں میں بیٹھ کے چہودروں میں بیٹھ کے کونوں میں بیٹھ کے ساری دنیا کی پالیٹکس پہ اور دنیا کے جھوٹے اور مکاری کے باتوں میں دن زبان چلتی دین کے معاملے میں نہیں چلتی اخلاق کے ماملے میں نہیں چلتی حیات کے معاملے میں نہیں چلتی کردار کے معاملے میں نہیں چلتی کیوں نہیں چلتی اس لئے کہ ہمارے خود اخلاق کر آگا ہم خود بے غیر آگا ہم خود بے غیر رکھ ہم خود بے شرم لے کیسے ہم بولے گے ہم اپنی بہن کو کیسے بولیں گے وہ جواب دے گی تیرے اخلاق کیا ہے تیری آمار اگردی کیا ہے بی بی شہر نہیں بول سکتا بی بی اس کو گرنے کی اس لئے پہلے ہم کو اپنا اخلاق بنانا ہے تب ہم بول سکیں اور تیسری چیز یہ ہے فَإِلَّمْ يَسْتَقِع فَبِقَلْبِ اتتا بھی نہیں تو دل میں تو برا اور یہ دل میں برا سمجھنا ازعف ایمان ایمان کا ضعیف ترین درجہ آخری درجہ آخری درجہ تو آدمی یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کم سے کم ضعیف در دے گئے تو ہزاروں خریب میں جان تک میری آواز جا رہی ہے گھروں میں ایوی دیکھتے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر ضعیف ایمان بھی نہیں کہ ایک ماہون معاشرے کے بدترین مسئلے پر کچھ دیر بیٹھ کے سن دو جمع ہو جائیں کام کرنے والوں کی ہوت کا افضائی تو کریں کیا بات ہو رہی ایک جس کو بجور کرنے ایک ہماری ماہوں اور بہنوں کی عزتوں سے کھلوار سلطان 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 ایوبی کا خون مجھے یاد آیا جس خون کو جوا کرنے چاہتے ہو اس خون پر بہیائی کو آم کرنے دنیا میں ایک ہزار پرس حکومت کرتے تھے وہ حیاد ایمان دار غیرت مند تھے دور سمو پرس کی بات نہیں پولیس ایکشن میں پچاس سات سال پہلے کی بات ہے ہماری مو اور بہنوں نے گر گر کے اپنی جان دی لیکن اپنی عزتوں کو ہر باب نہیں دیا کر کہتے پوئے اور گولیاں کاش وہ تاریخ پڑھ ہم تو سنما کی تاریخ پڑھنے سے فرصت نہیں ہے بہیائیائی کی تاریخ پڑھنے سے فرصت سنما اور ڈیوی سے فرصت نہیں کیا ہمارے عقابلین مقربانی کو پڑھ جن میں تو برا سکھ ہو یہ ایمان کا آخر جدہ آزم یا جمان ہے ہم اس برائی کو محسوس کر لیکنے اپنے مسلمان سہائیوں اور گھنوں کو بنانے کہ یوم عاشقہ نہیں ہے یوم فاسقہ یوم کامر حکمت کسنے اور اس کا ارادہ کرنے لیے ہم یہاں جمع ہو گئے پورے ملک اور پوری دنیا کی ذمہ ہماری تھی لیکن ابتدام کم سے ہم آپ محلے سے کر لیں ہمارے محلے میں بہہیائی بچ جائے ایک آگ لگ جاتی ہے تو سائے سجر مند ہو جاتا ہے کہ آگ لگ گئی میرا کھر بچ جائے میری دکار بچ جائے لیکن جہنم کی آگ سے میری اولاد بچ جائے میری بہن بچ جائے میری بیٹی بچ جائے اس کی ہم فکر نہیں کرتے اس لیے فکر نہیں کرتے کہ اخرت ہے ہمارا ایمان ایک دنیا میں کسی ہم کتے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ کسی برداش ہوگا کہ ہماری اولاد جل ماں دن بھر کام کر کے گھر کام پار کر کے سو جاتا ابھی سو ہی اس کو نیز بھی نہیں رگی بچہ رونے لگتا ہے بچہ رونے لگتا ہے اب ماں کی مشکت نہیں آتی اس کو تکلیف نہیں ہوتی اور اپنے بچے کی کیا ضرورت سولا جاتی ہے اس کے بعد خود سوتی پھر جوڑے جل بلی سو کہ پھر یہ دن لیا شروع ہو جاتے باپ بھی مازوس ہو رہا ہے باپ کو بھی تکلیف نہیں ہوتی اور کبھی وہی پڑوسی کا بچہ رونے لگے اب وہ باپ کی زبان سے بھی گائی آر اس عورت کی جب آدمی یہ ہوتی ہے جب پڑوسی کا بچہ روتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے جب اپنا بچہ روتا ہے تو دل میں درد کیوں یہ محبت کی علامہ تو اپنی اولاد سے کم سے کم محبت کرو جانگر بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے حالان کہ مسلمان تو وہ ہے خنجر چلے کسی پہ تڑپ ہے ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے کی گر میں یہ مسلمان تھا لیکن آج مسلمان کیا ہو دیا اپنے دھر کی درد نہیں اپنی اولاد کی درد نہیں اپنے بھائیوں بہنوں کی درد بھائی بھائی سے کٹا ہوا بھائی بھائی سے پھوٹ کا تیاسا بہنے آپس پہ لڑی چھگڑی ہونی یہ سب کیا ہے یہ فساد اس لیے ہے کہ ہماری دینی درمیت نہیں تین ہم کو نہیں چکھایا گیا آج جلسے میں ایک بات یاد رکھتے جاؤ ایک بات سکھاتا ہو محبت کی اللہ کے حسول نے فرمایا آپس پہ سلام کر محبت پڑے آپس سلام کر محبت پڑے بھائی 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 دیتا تو سلام کرتا تو دوست محبت ہے بھائی میں نہیں ہے مہ باپ بھائی بھائی سلام نہیں کردی اس لیے نفر سے ہے آپ یہ کہ سلام کو عام کریں گے اللہ کے پہلے حسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جہاں کی آقا تھے ان کا مامو تو یہ تھا کہ راستے سے گزردے چھوٹے چھوٹے بچے بھٹی میں کہتے رہتے اللہ کے حسول ان کو سلام فرمایا کرتے ہیں ان کو سلام فرمایا کرتے ہیں یہاں تک فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کرو اور اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے خالی گھر ہے اس میں بھی سلام کرو اس لیے کہ ہو سکتا گھر میں کوئی جانور ہو خوزی کوئی جننات ہو کوئی اور ہو آپ سلام کر دیں گے تو آپ کی اور اگر دوستی ہو جائے گی آپ کو جو رکھنے پہنچیں گے اس لیے سلام پہنچیں گے جب محبتیں آنگ ہوگی تو گھر کا مامو اور سوش کبار ہوگا بھائی بھائی کی فکر کرے گا بھائی بہن کی فکر کرے گا ماباپ اولاد کی فکر کریں گے جب محبت ہوگی محبت نہیں ہے تو بھی کریں گے جب محبتوں کو عام کیجئے آج محبت کی فکر کریں گے پورے پانی دارے تو کیا ہوا پورے پانی دارے تو ہمارا بھی یہی حال ہے اب یہ سمجھتے میرے ایک صحیح ہونے سے کیا ہے میرے ایک اشراح ہونے سے کیا ہے جو باتیں ہیں اللہ اس کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق بطا فرمائے بارک اللہ بھی و لکم و لی شائع اللہ مسلمین فشتغتو انہو غبور رحیم یہ تو مفتی مولاد عزت میراندین عبرال صاحب میراندین عاشقان جو کر رہا تھا میرے عزو کا طواف جو فان کر رہا تھا میرے عزو کا طواف دنیا سمجھ رہی دیں گے سرکر اسپکٹر صاحب آلی جناب عزت ماہب سید ریب الدین جازیب صاحب آپ سے مغابی کرتا ہے سرکر صاحب کی بدوشی چکے رہے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ علیہ و برکاتہ سٹیچر بیٹھے رضو خندرہ سرکر صاحب کی بدوشی چکے رہے ہیں سرکر صاحب کی بدوشی چکے رہے ہیں اسے کی طرح سے فالیس لگ گئی اسے کیسا دور کرنا وہ ایساس آپ رب میں جمانے کے لیے جگانے کے لیے آپ رساں پر مکسانتی تقریب کر چکے ہیں تو پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس کی حضورت کیا رہا ہے تو وہ نے بتا سکتا کہ اس کی حضورت کیا رہا ہے یہ سب سے پہلے آپیں محسوس کریں کہ آج سے تینس چیاریس میں دیکھتے ہیں کہ جب زمان کے پاس پیسہ نہیں تھا اور کون کے پاس پہنے کے لیے کپے مراپا مینج رہ دیتے ہیں کھاڑی کے کپے پہن دیتے ہیں لیکن دینہائی سے دور رہ دیتے ہیں آٹھا میندے کے لکشو میں بیٹھتے تھے چارہاں اپردے کے لیے دیتے ہیں آٹھ چار پوڑوں کی گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں بیڑیاں میندے بیٹھ رہے ہیں تو یہ جو جو ہم کو برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے ہمارے پاس سمجھ رہے نہیں ہیں سمجھ رہا ہے آٹھا چلا رہا ہے اس کو اللہ تعالی اتنا پیسہ دے رہا ہے سمجھ سے زیادہ دے رہا ہے وہ بہر کیا ہم سے پہلے آج سے پہلے دیکھیں جو لوگ تھے وہ کتنی بے یعنی کتنی سفر سے زندگی گزارتے تھے ان گھروں میں عورت ہیں ان کو یہ وقت ہی نہیں رہتا تھا کہ بیہائی کی طرف سنچے یا انتظام اس طرف رہے ہیں صبح پھر پانے نہ لیے ہمیں پھانے کے لیے محنت کرتے رہے ہیں پاکا جی ہے بچہ شہر کام میں چلے گا بچے اسکلو چلے گئے پھر کپڑے دو ہے بڑتن دو ہے یہ کام میں مسئل خواہ کرتے تھے جسے جیسا سہولتیں آ رہی ہیں اسی طرح سے ہم بستی کی طرف میں ہیں ہم برائی کی طرف چلے جا رہے ہیں اس کی اصل ہو جا رہا ہے مہلے میں دو مساجد تھے ایک مسجد میں ادھر کھلتا ہوتا تو ختیب صاحب آیا ہے جنریخ ختیب صاحب آیا ہے ہر کوئی ان سے سلام کرتا ہے چھکے ملتا ہوتا ہر قلی میں آج ایک مسجد ہو گئی ہر قلی میں ایک مدفصہ ہوتا ہے لیکن ہوتا ہی ہے اقلاق ہمارے جسے جا رہا ہے ہوتا ہی ہے ہوتا ہی ہے باد کردار مرک کلام بادکار جھوٹ خوریز بھوکہ جہی یہ دکان ہی صحیح سامان ملتا ہوتا ہے دل دکانے میں پورا ڈپلکٹ سامان ہماری برائی کا سبب ہے ہم اس کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھ رہے ہم اس کو کس طرح سے اس کو زیادہ ہونے نہ ہوگا اچھا استعمال کرنا چاہیے نہیں کر رہے تو یہ ہماری پستی کا سبب ہے آپ دیکھئے برائی نہ عورت بھی ہے مرد بھی ہے اس مدر ہم صرف عورتوں کو بولنے سے ضرورت نہیں ہے مرد آپ نے بھی بہت براہ ہوتے ہیں برائی کے راستہ پہ جا رہا ہے بیہائی کی طرف اگر امار صحیح ہوگا اگر یہ اس برائی کے راستہ پہ نہیں جائے گا تو ہر تبھی اس راستہ پہ نہیں جائیں یعنی ہر دو طرف سے بہائی کی راستہ پہ چلو پڑے گا ہر دو لو تو اس کے روپنے کے لیے سب سے پہلا بدینی تعلیب ضروری ہے شاہد کسی میر مذہب کھاؤ معلوم ہونا چاہئے آدمی کو مثال دو در پر جگے کہ اب چھوٹی سی بات پر شادی ہو رہی دو مانے میں لڑکے ہو تلا کلاب ہو رہے کیوں؟ لڑکی ایسا خانہ پتا نہیں لیا ارے کیا شادی در در ایسا گھر کام کا تاج معلوم نہیں ہے گھر میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا دنیا کے لیے تو نہ ہم دنیا کے لیے کام سکھ رہے نہ آخرت کے لیے کچھ سکھنا چاہنا تو سب سے پہلے چاہیے گھروں میں کہ ہم دینی تعلیم دینی تعلیم ہاں سے ہی کرے اور عملی تعلیم سکھیں کہ ضروریات کیا ہاں 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 لے زیادہ نہیں یہ دعا کرنا کہ ہم اتنا ہی آئے علم حاصل کرنا جتنا ہمیں کو سمجھ میں آنا ہم اگر پہلی جماعت میں سمجھیں دسلی جماعت کیا اور کتاب پڑے تو سمجھ میں نہیں آتا بھٹت جاتا ہے تو ہم جس درجوں میں ہیں برا ہی نہیں ہے علم کبھی بھی سکھ سکتے تعلیم کبھی بھی حاصل کر سکتے اس میں کبھی شرمان ہیں ہماری جس حیثیت سے ہماری جو سمجھ ہے ہم جتنا پڑ سکتے ہیں جتنا سمجھ سکتے ہیں اتنا ہی علم حاصل کرنا چاہیے اگر ہم اس سے زیادہ سے لے گئے تو ہم کو سمجھ بنیادا ہم مٹک جاتے ہیں تو سب سے پہلے چاہیے کہ دینی تعلیم اقلاقیہ ماں باپ کے حقوق کیا ہے پھر بار میں شہر شہر کے حقوق کیا ہے شہر کے یعنی بیوی کو معلوم ہونا چاہیے شہر کے اعتاد کرنا ہے اس کی خدمت کرنا ہے اس کے جو حکام ہے یعنی اس کی عظمت ہے جو پوران میں آپ کو ہر چیز ہے شہر کے تعلق سے دینیو کو دینیو کو بھی شہر کو بھی چاہیے دینیو کے بارے میں معلوموں تو حاصل کرے کے اس کے اندر اس کا مرتبہ کیا دیا اس کے اندر اس کے کیا کیا حقوق ہے اس کے کیا لازمی ہے اس کے کیا چیزیں ہیں اولاد ہے تو اولاد کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماں باپ کے کیا زمینداری ہے اس کے کیا حکم ہے محبوب کو کیا کرنا چاہیے محبوب کو چاہیے کہ اولاد کے حکم کیا ہے ان کو ہم جب پیدا کرے ہیں دنیا میں لائے تو ان کو کس طرح تربیت کرنے چاہیے ایسا ہمت رکھنا چاہیے کیا تعلیم دلوانا چاہیے کس طرح سے دلوانا چاہیے یہاں پر کوئی غریب نہیں ہے ہر آدمی آپ کو اگر کسی کے پاس ویسا نہیں ہے کہ اپتے تھا روان دو ہر آدمی دیکھیں آپ لائی چلا رہا ہے ہر آدمی ہوتل جاتا ہے چاہی پیتا ہے سیگرٹ پیتا ہے پان کھاتا ہے یہ غریب کام ہوتا ہے آپ کے پاس ویسے ہیں آپ اگر یہ سونچیں کہ ہم کو ہماں یہ بچے ہیں ان کو کچھ بنانا چاہیے ہم ان کو دین ایلم چکانا چاہیے یا جہاں جدید تعلیم میں دانا چاہیے ان کو اچھے سے اچھا تعلیم نلوا کر اچھا اوپیسر بنانا ہے ان کو ڈاپٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے کلیکٹر بنانا ہے پولیس اپرسر بنانا ہے یہ ہر کوئی سوچنا ہے انسان ہے یہ دیشنٹ ہے کہ میں اتنا باری ہوں میں کیسا کر سکتا ہوں میں ہاتھوں چلاتا ہوں میں کراہ سے گھر میں رہتا ہوں یا میں ہوتل چلاتا ہوں یہ بیدار ہو جاتا ہے اگر آپ اکبار پڑھی نہیں ہے آپ دیکھئے کہ بدشتہ ساکھ ہمارے ملک میں جو سوچا اگزامت آئے سب سے ہونچا اگزامت آئے آئی ای ای ایس میں سلکت ہوا بچھا وہ کیسا بچھا ہے انکہ ماں پاپ کوئی سو ہوتل ایک بڑھنی پہ چاہی پیش دے وہ سکونتا بچھا خوٹے ہندرستان میں ٹاپ سوڑا ہے یہ اس بہنا ٹاو سے رہے گے ہماری سوچ اچھی ہونی چاہیے ہماری فکر اچھی ہونی چاہیے کہ ہم ہمارے بچوں کو ہم اچھی سے اچھی تعلیم دے دینی تعلیم دے بینی تعلیم دے اچھا کردار ہونا ہے ان کو اچھے اچھے سکون میں پڑھانے کی چیکٹر میں گا کے ہم بہے دے خسنا نہیں ہمارے کو سرداری سکولیں کافی ہے ہم سموچھیں نہیں ہم جاتے نہیں ہمارے کو دورت ہی ہے پیش دے ہمارے بچوں کو اچھے تعلیم دلوانے کے لیے آپ کو پرائیمری سکول سے آئی سکول سے دینیر کالجے سے ڈگری کالجے سے انیورسیری سے گورمنٹ آپ کو ہر طرف سے سولت مہیا کردے آپ کو بچے پڑھیں دے سکولرشپ دے آپ لیجئے اسے دچوں میں پڑھائیے آلی مگر ہے اس میں اچھے پڑھیں کی تمیز دیں گے تو انہیں آپ کو پتہ کو دنیا اسے زندگی پڑھیں گے سب پڑھائیوں سے دور یہ جسے لکھ میں پڑھے تھے اسے دور ہو جائیں گے پتہ کو دور ہو جائیں گے اس میں اچھے پڑھیں کی سمجھ آگئی انہیں کو اپنے بھائی کو سمجھے لیا ساتھ میں بھائی کو بھولیں گے اپنے بھائیوں کو سمجھے لیا ابنا اس کا ذر ایک اچھا ہوا پورے بھائی ہیں اگر لوگ اچھے پڑھیں گے کریں گے ایک امت ہونا ذہنی طاقت ہونا ہے اس کی فکر اچھی طاقت ہو رونی چاہیے انظر نہیں ہونا چاہیے اگر انہیں فکر اس کی اچھی رہی تو خودتہ خود اللہ تعالیٰ اسواب بھی بنا دیتا وہ بھی مدکتر میں آیا دانے بھی بچے اچھے میندی ہے اچھا تعلیم کی طرف انہیں وہ بھی آیا مدکتر دیتا لیکن نورت نہیں ہے کسی کہ آج اتھے اسکالر شیف میندی ہے گورمنٹ کی طرف سے اور کئی اس ارکنیزیشن سے جو بچے تعلیم پا رہا ہے گر وہ سیونٹی پرسن ڈیٹی پرسن مارک چھے تو وہ لوگ سالانہ مانا جیسے لوگو اسکالر شیف دے رہے پھر اپنی مت کی ضرورت بچوں کو تعلیم جانتا سالانہ تعلیم دلائی ہے یہ مسنوچ ہے جب ہم بچوں کو تعلیم دلائیں گے پھر ہمارا بھر کائیسا چلیں گا سب چل جاتا دو رکت تھی روٹی کھائیے یہ لہن میں رکھ لے دی کہ آنڈی روٹی کھائیں گے لیکن ہمارے مانکہ تعلیم نیتے ایک حق تا کھانا چھوڑ گئے ایک حق تا کھانا چھوڑ گئے دو حق تایے اگر تعلیم میں رہنگی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور یہ جو راتوں کا جارمہ ہے سب سے بڑی یعنی یہ دیمک کی طرح جو کسی سوسائیٹی کو کسی مہنگے کو یہ دیمک ہے یہ دیمک کا دیوی ہے آپ اگر رات پھر جائیں گے چار بجے رات تک گھڑوں میں پھٹے رہیں گے دلیوں میں بیٹھے رہیں گے کبھی کسی اس چیئے یعنی نہ آپ دین سیکھ رہے ہیں نہ دنیا سیکھ رہے ہیں حالی دوست گزار رہے ہیں حضور اس میں اس میں دیکھئے نقصان کتنا ہو رہا ہے اس میں در اگر آپ سوچیں کہ آپ کا بچہ دھر میں نہیں ہے آٹھ بجے مہ بجے دس بجے آپ کو معلوم ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے خالت جا رہا ہے خالت جا رہا ہے خالت جا رہا ہے اس کے بعد پچھا نہیں آنا آپ کو پھٹر نہیں ہے کیوں پھٹر نہیں مہ بہتر آٹھو چلا رہا ہے آٹھو سات آٹھ بجے چلا رہا ہے وہ آتھو تاہمی دوستان ساتھ کر جاتا در کو آنے کے نہیں ہے دھرمیں دیوی اندکار کوتے شہر آتا یہ کمہ جے خوش بھی کمہ جلاتا دوستان میں اوڑا رہا ہے دھرمیں جا رہا ہے تو دیوی پوری تنکیاوڑا رہا ہے چھوٹ دنبر دیں گا پھریں گا کمائیں گا دوہ پھلیں گا ساتھا پھلیں گا شراب پھلیں گا دوستان میں پہش ہوگا آتا ہے تو اب تو ایسا ہمیں ماں خوشی دیں گے آپس میں ایک دوسرے کو جاتے خوشی دان سوڑے گے ایک دوسرے کو جاتے گے لالیاں دے گے باگ ماں جب باکھو گالی دیں گے ہمارے ماں باکھو گالی دیں گے دیوی دنے سبا دشان درجا خوشی دوں گی rejo kot تو 이 چھوٹے ماں کم گجھروں گے رہنوں میں کیا آسخ Hand If xico سب دکھوسکی اللہ خوشی دوٹھ نے گا بیٹے گالی دے گstal بیٹے گالی دے گ اس کو بڑیνεしょ بڑی مدفت Php ابיו دینگے تو تمہارےالات تمہارے آئندmented تمہارےخواد میرے باب ہمکو نہیں بولا ہمارے ماں کو نہیں بولی ہمارے کو کوش میں سکھایا IGHT اگر آپ کچھ کام نہیں کرتے ہیں انسان ہے جانورتا نہیں ہے میند تمہیں سے شرمانی کی وقت نہیں ہے اگر آپ خودی ارد بیئے دیکھیں ہیں وہاں پر کروڑ بھوٹی آتنی رہے گاڑی میں جب نکلتا ہونا ہے جب مکے سے نکلتا آتا جیٹا جانا ہے اس کو 10-20 لاکھ کی گاڑی رہتی اکیلا نہیں جاتا بھوٹی دیکھانا بھی گاڑی کا مزدو رہے ہیں وہ کھالی لے جاتا ہوں شرم نہیں ہے کام پر سکتے ہو بھوٹی کوڑی بھوٹی جانا ہوں کیوں خودی رہے ہیں یہاں پر خالی خود میں بڑے لوگ ہوئی اسی ہیں بھضرب لوگ ہوئی اسی ہیں اسی میں تو یہ ہونا چاہیے بھضرب لوگوں نہیں خانا ہے بھضرب لوگو بھی بھوٹی لوگ چھچے ہیں ایسا رکھتا تھا نماز پرنا برس نہیں ہے چاہتر پہ بیٹھا پڑ جائے چاہتے ہیں لاتان میں جائے کہ ایتنا بڑھے ہیں ایتنا مجھے آتے ہیں اس سمجھو اس برائی سے نکلو اپنے آپ اس سمجھے سے نکلو اس برائی سے نکلو ابھی بھی وقت پہ سمجھ لیا جا کچھ اچھا سرو کہ تمہاری اولاد تمہارے لئے یہ سو اپنے بے ہمارے باگ آٹو چلا تاہتا ہے ہمارے بھو تی منسے ہم کو پڑھایا ان میں انسانس پڑھا کرو کہ بچوں پہ دوشو کہ ہمارے باغوں بھی تکلیف میں کھان کھان کے لائے ہیں ہم کو پاہ رہے ہیں ہم کو کھلا رہے ہیں اس لئے کہ ہم پڑھ رہے ہیں ہم کو پڑھ کے اچھا کام کرنا چاہے ہیں ہم کا نام روشن کرنا چاہے ہیں کاندان کا نام روشن کرنا چاہے ہیں تب تک اس طرح کی زندگی گزارے گئے سوچو لو 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 فکر کرو انسان ہوئے آپ دیکھئے دوسرے جگہ بھی دیکھئے کہ کس طرح لوگ آگے پڑھ رہے ہیں میند کر رہے ہیں کالیم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ایک نسلے کے بیوبر کرو چو جسی کی بیوبر کرتے پڑوسی ہے پڑوسی کو تبلیخ میں دینا لیکن ہم پڑوسی کو تبلیخ کرتے چھوٹتے ہیں ملنا ہم چھوٹ بھولتے شراب نہیں پینا ہم شراب پیتے بےہائی نہیں دے کرنا بےہائی کرتے اب دیکھئے آپ اب اپنی نظروں کے سامنے دیکھئے آٹو میں ہم دیکھے دیا ہے آٹو میں شہرین آٹو پر ہمارے بیان بیٹھے دیئے کوئی بیان مال بیٹھا ہوا سی پیٹھے 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 یہ کوئی شرم ہے ارے کوئی احسان بھی دے نہ رہا بھی روڈ پہ بھی جا رہے ہیں لڑی موٹر سے کی بھی لے کر ایکن یہ روڈ ہے گرد نہیں ہے گرد نہیں ہے کس طرح دلے بے ہاں دال پہ بیٹھے نہ وہ بیٹھنے والی کو شہرم ہے نہ بیٹھا کے لے جانے والے ہمارے میں ہاتھاں دیں ٹھے ٹیم میں گھتا یہ لوگ ہیں سندھے کے بیٹھے تو بھی گرمہ بین کیا تو اتنے پالی جمارے جہن ہیں تو کیا کچھ سکتے ٹھوڑی تو بھی انسان میں شہرم کٹے کو دیکھواراں دیکھواراں اس سے دیکھوڑے ہوگا ایس کا ہماراں یہ ہماراں کام ہے کہ ادھر آپ اس بھرائی سے ادھر آپ کسی بھی کام میں مسئل ہو جائے تو بندر پہ بھرائی ہو جائے جرائیم میں ہوں گے اپنے کام میں مسئل ہو جائے تو پتہ ہمارے کسی بھرائی ہو جائے کسی بھرائی ہو چکے دھوکان دار اس کا کام ہے اس سے دیکھوڑاں اس سے دیکھوڑاں دیکھوڑاں کام ہے کام ہے اس سے دیکھوڑاں اس کے لئے کام ہے اس سے دیکھوڑاں اس نے پیسے کیا اس سے دیکھوڑاں اس سے دیکھوڑاں اس سے دیکھوڑاں ہے کہ گھر کے بڑے لوگ ماتاں آپ لوگ بودھر کو ذرا جوگی ہے اگر آپ کے بار ہواپ ہے آپ کچھ کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ جو کالی چبوٹوں میں بیٹھے بوٹلوں میں بیٹھے ادھر بیٹھے وانگیاں بودھر باتوں میں بزارتوں میں بجائیں اپنے خاموں کے محلے کے پچھوں میں ان کے کچھ اخلاف کریں ان کے اخلاف کو شوانا کے لیے ان کو جو کچھ اچھی چیز بتانے میں لیے تاکہ وہ لوگ خاندہ کے لیے کچھ ان کے حسطکری ان کا سمار جایا اس کی کوشش کریا اور بہترین کرسی کے بڑیا ہے اسی پیسے کو چمع کرتے ہیں وہ برید لوگ ان کی مدد کی جیے پڑھنے ہوگے بچوں میں مدد کی جیے کتابیں دیلوائیں اور وہ لوگ رمت اکھوائے کی جیے تاکہ ہمارا ماشرہ چاہتے ہیں